اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی آج کا زمانہ کافی کا زمانہ ہے چھوٹے بڑے شہروں میں بے شمار کافی کی دکانیں کھل گئی ہیں یہ کافی خانے بڑے جدید طر سے بنائے گئے ہیں بزرگ یہاں وقت گزاری کے لیے آتے ہیں تو نوجوان تفریق کے لیے الگرز کافی کلچر اب ہمارے ملک کا اٹوڑ حصہ بن چکا ہے کافی کے دیوانے ایک پیالی کافی پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کافی ہم تک کیسے پہنچی یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے کہتے ہیں کالدمی نامی ایک چرواہے کی بکریوں نے آس پاس لگی جھاڑیوں کے کچھ بیج کھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وجد میں آ کر کودریں لگی چرواہہ بکریوں کی اس حرکت سے بڑا پریشان ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے بھی ایک بیج چبہ ڈالے اور اسی کفیت سے دو چار ہو گیا یہ تھا کافی کا بیج یہ تھا کافی کا بیج جس میں سرور انگیز کفیات پائی جاتی ہیں آج بھی جب بدن میں خون کا فشار کم ہو جاتا ہے تو کافی کی ایک پیالی خون کے فشار کو اوپر لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے پندروی صدی میں بابا بودن نامی ایک فقی عربستان کے ملک یمن سے کافی کے ساتھ بیج کمر بند میں چھپا کر ہندوستان لے آئے بابا بودن کا مسکت جنوبی ہند کا شہر محصور بنا کچھ سرمایہ داروں نے چھوٹے پیمانے پر کافی کی زراد کا آغاز کیا اور اٹھارہ سو چالیس میں پہلی بار ہندوستان کے جنوبی علاقے کرناٹک میں کافی کی زراد اور پیداوار بڑے پیمانے پر ہونے لگی جلد ہی جنوبی ہند کے دوسرے علاقے تمل نادو اور کرالہ بھی اس کی گرفت میں آ گئے انیس سنی صدی میں انگریزوں نے کافی کی زراد کو بڑھاوا دیا اور کافی تجارت کا عالی وسیلہ بن گئی کافی جنوبی ہند کے لوگوں کا آج بھی محبوب مشروب ہے ان کی صبحوں کافی کی پیالی سے ہوتی ہے اور شام بھی کیونکہ یہ تھکن دور کرنے کا بھی وسیلہ ہے سن اٹھارہ سو ستر کے عشرے میں چائے کی مقبولیت نے کافی کی تجارت پر گہرہ اثر ڈالا لیکن سرکاری امداد سے لوگوں نے کافی کی زراد کو برقرار رکھا سن انیس سو چالیس میں ہندوستان میں پہلا کافی ہاؤس وجود میں آیا لیکن سن انیس سو پچاس کی دہائی میں سرکاری پولیسی کے تحت کافی ہاؤس بند ہو گئے اور کام کرنے والے بیکار لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور ایک کے گوپالن کی رہبری میں کافی ہاؤس چلانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اس طرح ملک میں ایک بار پھر کافی ہاؤس زندہ ہو گئے ستائیس اکتوبر سن انیس سو ستاون کو ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پہلے کافی ہاؤس کا افتتا ہوا اور لوگوں کے میل جول کا محبوب اڈا بن گیا یہ کافی ہاؤس آج بھی موجود ہے اور دہلی کے لوگوں کے ملنے جلنے کا مرکز ہے کافی کے تعلق سے مختلف دلچسپ کہانیاں ہیں سن پندرہ سو گیارہ میں مکہ گورنر خیر بیک نے اربستان میں کافی کے استعمال پر روک لگانے کی جان توڑ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے ستروی اور اٹھاروی صدی کے کافی خانے آج کے کافی خانوں سے بہت مختلف تھے یورپ میں انہیں پینی یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ عدوی اجتماع اور روشن خیال لوگوں کا مرکز تھے سن سولہ سو چوہتر میں لندن کی خواتین نے کافی خانوں کی مقبولیت کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ کافی خانے مردوں کو لمبے وقت کے لیے گھر سے باہر رکھتے ہیں سن سولہ سو پچھتر میں کرسمس سے دو دن پہلے شاہ چارلز نے انگلنڈ میں کافی کے استعمال پر پبندی لگا دی لیکن دو ہفتے کی کلیل مدت میں اسے اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا کافی کا یہ چھوٹا سا بیج دنیا کے نشیب و فراز سے گزر کر آگے بڑھتا گیا اور آج اسے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے جاپان جسے چائے کی تہذیب کا مرکز کہا جاتا ہے وہاں کے لوگ اب کافی کے دل دادا ہیں اس کی مقبولیت کے دوسری وجوہات بھی ہیں کافی کی ایک پیالی آپ کو تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ یہ بدن میں چربی کم کرنے میں مددگار ہے اور جگر کے لیے فائدہ مند ہے آج ہندوستان میں کافی کی سولہ قسمیں ہیں اور جنوبی ہند کے حصوں سے حاصل کی جاتی ہیں جدید طرز کے کافی خانے ہر جگہ ہر دور میں مجود ہیں اور روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہیں جو لوگ کافی پر ملتے ہیں یا پھر ایک کب کافی ہو جائیں آج زندگی کا معمول ہے اور پھر ہم بھی کافی پر ملتے ہیں آہا بن کے اٹھ رہا ہے گرم کافی سے دھواں دھن کا موسم پلٹ آیا ہے تم بھی آونا